بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج کا نوان ہے بچوں کو اپنائیے اور اپنا بنائیے بہت ضروری ٹاپک ہے اور آپ نے اینڈ تک ضرور سننا ہے میری گزارش ہے کہ یہ جو آج کی باتیں ہیں یہ بہت قیمتی باتیں ہیں بہت قیمتی ہیں ان باتوں سے میں یقین مانے مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آپ کے بچوں کا اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے اگر اچھی لگے تو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا اور یہ یقین ان آپ کو اچھی لگے اس میں اتنا کچھ میں مطلب کہ ایک ٹریکٹیکل ایک جو تجربے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں بڑی خوفناک اور بڑی کہلیں کہ اپنا سنجیتہ گفتگو ہے آپ نے اس کو ضرور سننا ہے اینڈ تک ضرور سنیے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں سے اتفاق بھی کر رہے گا اور ان سے فائدہ بھی اٹھائیں آپ سروے کر لیں سروے میں آپ کو 99% جو میں ہیں وہ یہ گلہ شکوا کرتی نظر آئیں گے میرا بچہ میری بات نہیں سنتا میں اس کو فلان کہتی ہوں وہ فلانا کام کرتا ہے اس کو سکول بیشتی ہوں وہ سکول نہیں جاتا اس کو ٹویشن بیشتی ہوں ٹویشن نہیں جاتا میں اس کو کوئی کام کہتی ہوں وہ ڈنگ سے کام نہیں کرتا وہ میری بات تو سنتا ہی نہیں ہے میں جب بھی اس کو بلاتی ہوں وہ میری بات نہیں سنتا یہ جملے سننے کو ملیں اور والدین کی توقعات کیا ہیں اب اس کا بیعب اندازہ لگا لیں ہم بچوں کے سامنے فون استعمال کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فون نہ استعمال کرے ہم بچوں کے سامنے کتاب نہیں کھولتے اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بچہ کتاب کا شکین ہو جائے ہم بچے کے سامنے خود بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور بچے کو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہم بچے سے خود جھوٹ بلواتے ہیں اور اس پر ہم ہنستے بھی ہیں اور مذکراتے بھی ہیں اور اس کو داد بھی دیتے ہیں اور خواہش ہماری کہہ کہ یہ سچ بولنے والا بن جائے اسی طرح ہم خود بیمان ہیں اس کے سامنے ہم بچے کے سامنے بیمانی کرتے ہیں اور بیمانی کے قصے بھڑ چڑھ کر سناتے ہیں اور بچے سے توقع ہے کہ بچہ جائے وہ سچ بولے یہ نہیں ہو سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سو فیصد بلکہ دو سو فیصد ٹرائی کریں اب یہ نہیں ہو سکتا اب اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس کی وجہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پہلے سیدھت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھیں پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائن کو کہا کہ آپ بھی پیٹ پر پتھر باندھیں اور انہوں نے باندھیں یہ تعلیم ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت ہے ہماری تربیت کیا ہے ہم اپنا خود معاصبہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتے ہیں اور ہم بچے سے توقع کیسی لگا کے بیٹھے ہوئے جو کہ نہیں ہو سکتا آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر چیج لانا ہے اپنے اندر تبدیلی لانا ہے پھر آپ اپنے بچے سے توقع اچھی لگا سکتے ہیں دیکھیں ہم بڑے بڑے قصے جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان قصوں کی مدد سے ہم اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں فلاں بچے نے اتنی محنت کی وہ ایسا ہو گئے فلاں بچے نے اتنی محنت کی اس کے نمبر اچھے آگئے آپ پہلے یہ تو دیکھیں آپ نے اپنے بچے کو وقت دیا ہے آپ اپنے بچے کے پاس بیٹھیں آپ نے اس کے مسائل سنیں اگر آپ نے اس کے مسائل سنیں ہیں تو پھر آپ کا بچہ جب وہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنے بچے کے مسائل نہیں سنیں تو آپ اس سے توقع بھی نہ کریں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا تو اب میں کچھ نصیحتیں میں اڈوائز دینا نہیں چاہ رہا لیکن میرے پاس جو اڈوائز لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ مجھے یہ اچھی لگیں کہ ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اپنے اندر یہ چینج لاتے ہیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ بچے کے دوست بن جائیں دوست بن کر اس کے پاس بیٹھیں پھر آپ کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا بچہ آپ کے ساتھ دوستی کرے گا پھر وہ اپنے معاملات کو شیئر کرے گا اس کو پتا ہوگا میرے والدان میرے دوست ہیں اور دوستی میں پھر جب بچہ آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ تربیت بھی کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بچے کو اپنائیت کا احساس دیں بچے میں اپنائیت ہو آپ نے اس کو اپنا پن دکھانا ہے آپ نے اس کی اپنی محبت دکھانا ہے اس کے اوپر اپنا پیار نچاور کرنا ہے وہ پھر آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کبھی بھی بچے کے ساتھ جو ہے وہ کبھی اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کتاب لے کر جو ہے وہ آپ نے بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے کوئی کتاب لے آپ نے کوئی کتاب پکڑ لے نہیں وہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ لہا کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں حالانکہ آپ بچے کو نہیں کہہ رہے گا آپ کتاب لے کے وہ پڑھنا شروع آپ نے خود جو ہے وہ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کا بچہ کتاب پڑھنے والا بن جائے گا جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کہتے ہیں میرا بچہ کتاب نہیں پڑھتا جب آپ خود پڑھیں گے بچہ آپ کا کتاب پڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد کسی میٹنگ میں جانا ہے آپ اپنے بچے کے پاس بیٹھیں آپ کو فون آتا ہے کہ جی میٹنگ ہے آپ نے آنا ہے تو آپ کا بچہ یہ سن رہا ہوتا ہے کہ جی اب میٹنگ کی کال آگیا پاپا نے جانا ہے تو آپ نے فوری وہ میٹنگ کینسل کر دینی ہے اگر تو وہ بہت جیسی میٹنگ ہے تو پھر آپ نے بچے کو گزارش کرنی کہ بیٹا بہت ضروری میٹنگ ہے مجھے جانا ہے اور مجھے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کہنا ہے یہ نہیں کہنا تو مجھے فلان یہ الفاظ نہیں آپ بیٹا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس میٹنگ میں چلا جاؤں کیونکہ بہت ضروری ہے اس میٹنگ میں نہیں جاؤں گا تو کافی سارے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ سیریس میٹنگ ہے پھر آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے بچے سے کہنا ہے کہ آپ مجھے اجازت دو میں چلا جاؤں ورنہ میں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا یہ ہیبرٹس اپنے اندر لے ہیں آپ کو بچے یقین میں نے درست ڈگر پر چلنا شروع ہو جائے گا بچے کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں بچے کے سامنے آپ نے کالز یا موبائلز کو پنگے نہیں لینے آپ کے ساتھ بچہ لیٹا ہوا ہے آپ لگے ہوئے موبائل پر اپنے میسج کر رہے ہیں فیس بک دیکھ رہے ہیں وٹس اپ یوز کر رہے ہیں اگر آپ یہ عرکتیں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچے کو نہ کہیں گے وہ موبائل یوز نہ کریں یا وہ موبائل کے ساتھ کھیلے نہ جب آپ اس کے سامنے موبائل کم یوز کریں گے اور ضرورت کے لیے آپ استعمال کریں گے ضرورت سے زیادہ نہیں ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ موبائل سے دور ہو جائے گا آپ اس کو روکیں گے نہیں وہ خود بخود ہی دور ہو جائے گا وہ آپ کی طرح کی عادت کو اپنانا شروع کر دے گا رات کا کھانا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ لازمی کھانا ہے ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ رات کا کھانا میں یہ سمجھوں گا کہ رات کا کھانا نہ جی آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے اور پورے دن کی جو بھی روداد ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانی بٹا میں فلان جگہ پہ گیا میں پھر آفیس گیا میرے بوس کے ساتھ یہ بات ہوئی میں نے کام یا سی کیا مجھے داد ملے یہاں پہ میرا یہ جگڑا یہ روداد میں آپ نے پوزیٹیو چیزیں رکھنے ہیں نیگٹیو نہ رکھنے لگ جائے گا کہ جی میں نے اس کو بیمانی کی اس کو بیمانی کی پوزیٹیو چیزیں رکھیں بچوں کے سامنے اور بچہ پوزیٹیو چیزوں کو پک کرتا ہے میٹنگ رات کا کھانا اور اس میں میٹنگ کریں بچوں کو تعلیم کا بوجھ نہ دیں کہ وہ تعلیم کو بوجھ نہ محسوس کرنے لگ پڑے جو کتاب جو لیسن جو سبق جو ٹاپک انہیں مشکل لگتا ہے اس میں آپ نے اس کی ہیلپ کرنی اس کے پاس بیٹھنا ہے اس کی مدد کرنی تاکہ اس کا وہ بوجھ کم ہو اور وہ تعلیم کو زیمہ داری سمجھنا شروع کر دے اور شوق سے پڑھنا شروع کر دے آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ کس سبق کے اندر ان کو مشکل آ رہی ہے کس کتاب کے اندر مشکل آ رہی ہے آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس مشکل کو حل کر دینا ہے اس سے اس کے اندر یہ زیمہ داری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی آپ نے خود بے مقصد زندگی جو ہے وہ آپ نے گزاری ہے لیکن آپ نے اب اپنی زندگی کو بھی با مقصد بنانا ہے اور بچے کی زندگی کو بھی ما مقصد بنانا ہے اصل میں وہ آپ اپنی زندگی با مقصد نہیں بنا رہے آپ اپنے بچے کی زندگی با مقصد بنا رہے ہیں دیکھیں آئینے میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو آپ کے چہرے پہ ہوتا ہے کتنا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے وہ آئینے نے اسی طرح کہ ہی دکھانے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ بچے جو ہیں یہ آپ کا آئینہ ہوتے ہیں یہ جو کچھ آپ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے کچھ نظر آنا ہے بچوں کو جو کچھ وہ ہیں میں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ مزید کلیئر کر دیتا ہوں دیکھیں اگر میں کسی آئینے کے سامنے یا کسی شیشے کے سامنے کھڑا جاؤں گا جو میرا ہولیہ ہے نا جو میں نے وہی نظر آنا ہے ٹھیک ہو گیا بلکل اسی طرح آپ کی اولاد یا ہماری جو اولاد ہے وہ اسی طرح کی ہوگی جس طرح کا ہم اپنے آپ کو آئینے میں جو ہے وہ تصور کرتے ہیں اگر ہم خوبصورت ہیں ہماری تربیت خوبصورت ہے ہمارا جو معاملات دروست ہیں تو آپ کے بچے کے معاملات دروست ہیں ہمارے بچے کے معاملات دروست ہیں یہ بڑا سنجیتا معاملہ ہے بڑا سنجیتا ٹاپک ہے اور مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم تربیت کے معاملے میں اپنایت کے معاملے میں بچوں کو قریب لانے کے اندر قریب لانے میں بہت دور چلے گئے ہم نے بہت نقصان کر لیا اپنے بچوں کا ہم اپنی اولادوں سے بڑے کتائے ہوئے 99% پیرنٹس ہیں وہ اپنی اولاد سے خفا ہیں والدین وہ اولاد سے دل برداشتہ ہیں بڑے خمبید قسم کی علاہت ہیں اس کے اندر صرف اور صرف تربیت کا عمل آ جاتا ہے کہ ہماری تربیت جو ہے وہ اس کا کمزوری آ جاتا ہے اس کا فقدان آ جاتا ہے ہم نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھناتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ ہم اپنے بچوں کو سیرت کی طرف مائل کرتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک سارے اہلِ آپ کو اور آپ کے اہلِ خانوں دیکھنے والے جتنا بھی میرے حباب ہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں مسلمان اہلِ مسلم اور جتنی دنیا میں مخلوق ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و مان میں رکھے انہیں ہدایت دے انہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنے کی توفیق دے ہدایت کا راستہ دے ہماری اولاد کو جو ہے اللہ پاک جو ہے اس کو کامیاب فرمائے اس کو دین کی سمجھ دین کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق دے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس ایک آخری بات کہ دین کی طرف اپنے بچے کو لے ہیں آپ اپنے بچے کو دین کی طرف لے ہیں گے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی دین کی تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ باقی تعلیم کی بلڈنگ کھڑی کر سکیں اس کی امارت کھڑی کر سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ